بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں سبی ارکو کشامت کرتا ہوں بہت بڑی دو بگ نیوز ہیں جو امتحان کے حوالے سے وہ امتحان کے حوالے سے کون سی نیوز ہے کہ آپ لوگ کے ایک تو جو امتحان ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پندرہ جون تک جو آپ کے امتحان ہے وہ تو پندرہ جون سے پہلے پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی امتحان نہیں ہوگا ایک یہ خبر تھی دوسری خبر یہ ہے کہ جو امتحان ہے اس کے حوالے سے مختلف ذرائق کے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ امتحان کے حوالے سے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں دوسرے یا ہر ایک زلے کے یہی یا دوسرے منسٹر ہیں جو ایڈیوکیشن یا بورڈ کے لیے سے یا جتنے بھی ہیلتھ ویرگر سے جنہوں نے بھی سارب نے جو پلین بنائے ہیں دو پلین بنائے ہوئے ہیں بی اور سی وہ کہتے ہیں امتحان اگر لینے ہیں تو پلین بی کو فالو کرو یا پلین سی کو فالو کرو پلین بی میں کیا کہا گیا ہے پلین سی میں کیا کہا گیا یہ تمام تفصیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ہر بات آپ لوگوں کو کلیر بتاؤں گا اس لئے یہ ویڈیو آپ لوگ آزمی اینڈ عطاقت دیکھیں گے اگر نیو اینڈ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں دیکھو پلین بی کے مطابق گورنمنٹ کا پلین بی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امتحان جو ہے جو نائت کلاس ہے اور گیارویں کلاس ہے یعنی کہ فسٹ یار ان کے امتحان نہ لیا جائیں یعنی کہ بغیر امتحان کہ ان کو اگلی کلاس میں کیا کیا جائے پرموٹ کیا جائے پرموٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امتحان نہ لیں ان کو آگے ہم یعنی کہ شفٹ کر دیں گے گیارویں جو بچے پڑ رہے تو ان کو ہم کہیں کہ اب جب سکول اوپن ہوں گے تو ٹویلو کلاس شروع ہو جائے گی ان کے جو نائت ہے وہ ٹائنت کلاس پڑھیں گے اور ان کو نمبر کیسے ملیں گے وہ نائت والوں کو یعنی کہ ٹائنت کے اندر جتنا نمبر لیں گے اس کی بنیاد پر نمبر لگیں گے اور الیون والوں کے ٹویلو کی بنیاد پر پلین بی یہ تھا اور انہوں نے جو پلین سی بیان کیا ہے وہ کیا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے پلین سی انہوں نے یہ کہا پلین سی کے اندر کے ایک تو بی میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ نائنٹ اور ٹینٹ کو کیا کیا جائے پرموٹ کیا جائے سوری نائنٹ اور فرسٹ ڈیئر کو پرموٹ کیا جائے پلینٹ سی میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹینٹ کلاس ہے اور سیکنڈ ڈیئر ہے یعنی بارویں کلاس ہے ان کے امتحان لازمی ہوں گے اور لازمی لیے جائیں کیونکہ ایک حکومت کے پاس دیکھا جائے تو کوئی فرمولہ نہیں ہے جس کے بنیاد پر وہ ان کے امتحان نہ لیں کہ ان کو وہ پرموٹ کر دیں انگلی کلاس میں کیونکہ ان کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان سے سٹوڈنٹ یعنی کہ کس طرح ان کے کتنا نمبر لے سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہم ٹویلت کلاس اور ٹینت کلاس کے پیپر لازمی لیں گے اور ہر حال ملیں گے اور سخت ایس او پی پر اعمال کروائیں گے یعنی کہ ایس او پی جو ہوں گے جنہیں کہ جتنا بھی کرو کام سٹوڈنٹ بلائیں گے دور دور بٹھائیں گے اس طرح سختی کریں گے لیکن امتحان انہیں کہا ہم لازمی لیں گے ہر حال میں بارویں کلاس کا اور دسویں کلاس کا اس لیے جو ٹینت کلاس کو ٹویلت کلاس کا سٹوڈنٹ ہے ان کو چاہیے کہ لازمی اپنی تیاری پر یعنی کہ فوکس پر فوکس کریں اپنی تیاری پر یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں جو میڈیا پر آ رہی ہیں یہ باتیں غلط ہیں ٹویلت کلاس کے اور جو دسویں کے سٹوڈنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اپنی محنت کو جاری رکھیں کتابوں کو پڑھتے رہیں ادھر ادھر بات ان پر توجہ نہ دیں جو بھی بات تو ہو آپ لوگ جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان کی بات صرف بات سنا کریں ان کی بات پر صرف توجہ دیا کریں باقی ادھر ادھر کی جو افوائے ہیں بغیر کسی پروف کے آپ ان پر توجہ نہ کیا کریں اس کے علاوہ کوئی بھی پرابرم آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسندی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں گے